موسیقی موسیقی ہمار آپ دیکھ رہے ہیں آئیلین چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر چار شمبے کے روز پرے ملک میں عید الازہ منائی جائے گی پچھلے سال کوویڈ بابا کی وجہ سے عید الفطر اور عید الازحا کی عید کی نماز عیدگاہ اور مساجد میں اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اس بات سبھی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کا احتمام کیا جا رہا ہے عید کے مبارک موقع پر ریاستی گورنڈر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کانگریس کے قائد محمد علی شبیر نے عالم اسلام کو عید الازحا کی مبارک بات پیش کی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ کے سبھی پروٹوکالز پر عمل کرتے ہوئے عید الازحا پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے ریاستی آئی کورٹ نے گائیوں کی منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے مناسب دستاویزات کے بغیر شہر میں گائیوں کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں رہے گی عدالت نے چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے لیے پولیس کے ساتھ ایک گاؤ رکشک کو ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے مناسب دستاویزات نہ رکھنے پر گاڑیوں کو ضبط کرنے کی بھی عدالت نے اجازت دے دی عدالت نے کہا کہ گائیوں کی منتقلی کے دوران پولیس کے ساتھ گاؤ رکشکوں کو بھی اطلاع دی جائے عدالت نے کہا کہ گاؤ رکشکوں کی جانب سے شکایت موصل ہونے پر پولیس پوری طور پر غیر خانونی طور پر گائیوں کو منتقل کرنے والوں کی تفشیش کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کرے عدالت اور بونالت یوہار کے سلسلے میں انتظامات کو لے کر حیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے سینئر پولیس اہدداروں اور سٹیشن ہاؤز آفیسرز ساؤٹ زون کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے عید اور بونالت یوہار کے لیے معقول بندبس کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ حیدرباد گنگا جمنی تہزیب کا گہوار آئے اور ہر حال میں امن و امان کو برخراہ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں موسیقی 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 لال دروازہ سیلیبریشن بھروں چی مطمئن ڈیٹیل لو چارچا جرگن دی مرہ طرح من چی پپلک کی اپیل یہ چالا ہیپی اوکیشن ہن دی ہندو مسلم ڈنڈا جمنا تنجیب ٹلسی کا منچی کا سیلیبریٹ چیئے لی اینی سندر بھم لو اینی باڈیو تیکس لوگ رو این دیار اون ہاند تیہ ویل بھی پانیشت نی کو اینی انفرمیشن ہستے میرو ڈائیل ہنڈیڈ لو خون چیئے لی لیگ پوٹے لوکل پولیس آفیسر کی انفرم چینڈیڈیڈ اینی بیل بھی دیر پر یار ہیلپ پر یار کورپریشن چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤ نے اہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ یادو طبخے اور چرواہوں میں بھیڑ بکروں کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرے انہوں نے آج پرگتی بہن میں وزراء اور اہدیداروں کے ساتھ بھیڑ بکروں کی تقسیم کے پروگرام کا جائزہ لیا اس اجلاس میں وزیر فائنانس حریش راؤ وزیر افضائش موشیہ سری نواز یادو کے علاوہ عالی اہدیدار موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف مینسٹر نے کہا کہ اپنے آبا و اجداد کا پیشہ اختیار کرتے ہوئے اسی کو ذریعہ مارش بنانے والے طبخات کو حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ مالی تاؤن کیا جارہا ہے ایسے پیشوں سے وابثہ افراد کی زیادہ تعداد پسماندہ طبخات سے تعلق رکھنے والوں کی ہے پسماندہ طبخات کے افراد کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے حکومت اقدامات کر رہی ہے اس سلسلے میں ایسی سکیما شروع کی گئی ہے جو ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ہیں انہی سکیما کے تحت یادو اور چرواہوں کے لیے مفت بھیڑ بکریوں کی تقسیم کا پروگرام ترنگانہ میں شروع کیا گیا پہلے مرحلے کے تحت پانچ ہزار کرول کی لاغت سے بھیڑ بکروں کی تقسیم عمل میں لائی گئی جہاں یادو اور چرواہوں کے ہر خاندان میں مفت بھیڑ بکروں کی تقسیم کی گئی جس کے بہتر نتائج برامت ہوئے اب بہت جلد دوسرے مرحلے کے تحت بھیڑ بکروں کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا اس کے لیے حکومت چھ ہزار کرول روپے مختص کرے گی چیف نسٹر نے محکم فینانس کے عہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ رقم کا انتظام کریں انہوں نے کہا کہ اس سکیم سے دہی علاقوں کی معیشت مستحقم ہو رہی ہے اور استفادہ کن اندگان میں کافی خوشحالی دیکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دہی علاقوں کی معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے ان علاقوں میں مقیم مختلف پیشے سے وابستہ افراد کا مالی تعاون ضروری ہے ریاستی حکومت کوکا پیٹ اور خانہ میٹ کی سرکاری عراضیات کے حراج پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دھاندلیوں اور بے خیادیوں کے الزامات کی وضاحت کیے سلسلے میں حکومت نے چھ سفات پر مشتمل وضاحت نامہ میڈیا کو جاری کیا اور واضح کیا کہ عراضیات کے حراج میں دھاندلیوں کے الزامات غیر ضروری ہیں عراضیات کا حراج مکمل طور پر شفاف انداز میں انجام دیا گیا حراج میں اس آلینے سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا حراج میں اس آلینے والوں کو آٹھ منٹ کا وقت دیا گیا تھا آٹھ منٹ کے اندر دلچسپی نہ دکھانے پر کامیاب بلی دہندوں کو زمین فروخت کر دی گئی حکومت کی جانب سے جاری کردہ وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ پلوٹس کی الگلگ قیمتوں پر تاجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے سویس چیلنج سسٹم کے ذریعہ عراضیات کا حراج کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سسٹم کے ذریعہ مقابلہ چند افراد کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے گا جو عراضیات کے حراج کے خلاف الزامات آیت کرنے والوں کے خلاف حتق عزت کی کاربائی کی جائے گی سرکاری عراضیات کے حراج کے سلسلے میں گزشتہ ایک ماہ کی تشریر کی جا رہی تھی حراج میں مقابلے کو کم کرنے اور آمدانی کم ہونے کے الزامات غیر ضروری ہیں حکومت نے ان الزامات کو بھی مستریت کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ چند کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا محکم موسمیات نے کہا ہے کہ 23 اور 24 جولائی کو تلنگانا کے کئی عزلہ میں شدید بارش کا امکان ہے اپنے بلٹن میں اس نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانا کے کئی عزلہ یا پھر بعض عزلہ میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے 22 تا 24 جولائی ریاست کے بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے توفانی ہوایاں چلیں گی آئندہ 5 دیروں کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر ہلکی تا عزلہ میں شدید بارش کی وجہ سے ہمائش ساگر ڈائم تقریباً زیرے آب ہو گیا جس کے پیشن ازر ڈائم کے تین دروازے کھول کر موسا ندی میں پانی کو چھوڑا گیا رکنے اسمبلی راجندر نگر پرکاش گورنے محکمہ آب پاشی اور واتر وکس کے اہدیداروں کی موجودگی میں آج ہمائش ساگر کے ایک دروازے کو ایک فٹ تک کھولتے ہوئے پانی چھوڑا اہدیداروں نے بتایا کہ پھل وقت ہمائش ساگر میں 1762.9 سپر فٹ پانی جمع ہو گیا تھا جبکہ ڈائم کی مکمل گنجائش 1763.5 سپر فٹ ہے آئندہ دیروں میں مزید بارش سے ڈائم میں مزید پانی جمع ہو سکتا ہے جس کے پیش نظر ہمائش ساگر سے پانی چھوڑنے کے عمل کا آغاز کیا گیا اہدیداروں نے بتایا کہ پھل وقت ڈائم میں 1250 کیوزکس پانی جمع ہو رہا ہے آئندہ دیروں میں سیلاپ کا پانی کی آمد کا سلسلہ اسی طرح برخرار رہا تو ایسی صورت میں ہمائش ساگر کے مزید دروازے کھولتے ہوئے پانی خارج کیا جائے گا موسیٰ ندی میں پانی چھوڑنے سے قبل واتر ورکس اور پولیس نے اعتراف کے علاقوں کے عوام کو چوکس کر دیا ہمائش ساگر سے پانی چھوڑنے کے عمل کے وقت عوام کا حجم دیکھا گیا موسیقی 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 سابق وزیر بابو مہن نے الزام لگایا ہے کہ وزیراعلا چندرشے کر رہا اور دلیت بندو نہیں ہے بلکہ وہ دلیتوں کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے میں انہوں نے کہا کہ صرف زمنی انتخابات کے پیش نظر حضور آباد حلقے کو ترقی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دلیت بندو صرف حضور آباد میں نہیں بلکہ پوری ریاست میں ہے اس لیے اس سکیم کو پوری ریاست میں عمل کیا جانا چاہیے اس سی ایس ٹی سپلانگ کے فنڈز کو منتقل کرتے ہوئے منتقل نہ کرنے کے وعدے کو وزیراعلا کیسی آر نے پورا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کیسی آر دلیتوں کو بھیک نہ دیں دلیتوں کو تینے کر ارازی کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پہلے پورا کریں یہاں نے کہا کہ کیسی آر دلیتوں کو پورا کریں کچھا کہ کیسی آر دلیتوں کو پورا کریں آپ کو پورا کریں گیا تھا آپ کو پہدار nossa وعدے کا دیانت کو موجود کے خواسمم آپ کو پورا کریں گیا تھا آپ کو غیر دلیتوں کو پورا کریں گیا تھے رضا کرانا طور پر سبک دوش ہونے کے لیے وی آر ایس کے لیے درخواست پیش کرنے کے دوسرے دن آج سینئر آئی پیس اہددار آر ایس پروین کمار نے میڈیا سے باتشیت کی اور عملی سیاست میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی تاہم اس حصے میں بہت جلد اپنے فیصلے کا اعلان کرنے والے ہیں پروین کمار نے واضح کیا کہ حضور آباد کے زمنی انتخاب میں مقابلہ کرنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ عملی سیاست میں حصہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے وہ سیاست میں داخل ہوتے ہوئے ریاست کی سیاست کو تبدیل کرنے کے خواہ ہیں پروین کمار نے کہا کہ سیاست کے ذریعے ہی موجودہ سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل ہونے کی سونچ رکھنا غلط ہے کچھ حد تک سسٹم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ستر اسی برسوں کے دوران پچھلے طبقات کے ساتھ شدید نائنصافی ہوئی ہے وہ پچھلے طبقات کو انصاف دلانے کے لیے جدوجہت کریں گے تعلیم روزگار اور صحت کے ایجنڈے کے تحت جو تیبہ پھولے ڈاکٹر امبیٹکر اور کانشی رام کے خوابوں کو پورا کرنے کی وہ کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری کی حیثیت سے ایک فیصد عوام میں تبدیلی لائے ہیں مزید 99 فیصد عوام میں تبدیلی لانے کے لیے وہ کام کریں گے وائے سارت لنگانا پارٹی کے بانی وہ صدر وائے شرمی لانے ویروزگار نوجوانوں کے مسائل پر منگل کو کی جانے والی اپنی ایک روزہ بھوکرتال کی حصے کے طور پر آج دلے کھمم کے پینو پلی میں بھوکرتال کا آغاز کیا دلے کے گنگا دیوی گاؤں میں خودکشی کرنے والے بیروزگار نوجوان ناگش پر راو کی ارکان خاندان سے انہوں نے خبل ازیم ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیا اور ناگش پر راو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ریاست میں خالی ایک لاکھ نوے ہزار ملازمتوں کو پور کرنے کا مطالبہ پر ہر منگل کو شرمیلہ اپنی ایک روزہ بھوکرتال کر رہی ہیں جو صبح سے شام میں چھے بجے تک جاری رہتی ہیں تلگالہ میں ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کے ذریعے اپنے سیاسی عظم کا اظہار کرنے والی متحدہ اندرپدیش کے سابق وزیراعلا ویس راشک اریڈی کی دختر ویس شرمیلہ اس بھوکرتالی پروگرام کے لیے ریاستی دارال حکومت حیدرباد سے ایک ہمم زلے کے پینو پلی پہنچی جہاں انہوں نے بیروزگاری سے مایوس ہو کر خودکشی کرنے والے نوجوان کے ارکانے خاندان سے ملاخات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیا اینکہ انتہ کالاں ویچ چھوڑالی اینکہ انہی اوما نالو برینچالی انٹلو اوما نالے بائٹا اوما نالے سماجم لو اوما نالے یلا برات که دیا نی پاپم وندل کوددی آتما حتیل چیز کنٹر نار کانی KCR گاریک ماتران چیما کٹی نٹ ٹائی نالے اینکہ انہوں نے بیروزگاری سے مایوس ہو کر خودکشی کرنے والے لے کپو تے یننے لو یور پاٹی چکنا رو نی رجیو گولنے میمو پاٹی پیٹا کموندے میمو پاٹی پیٹا کموندے نی رجیو گولنے کو سمو موڑ روج لو پاٹو نیراہار دیکش چیزم وزیر سیو سپلائز گنگولا کملا کر نے وضاحت کیے کہ ریاستی حکومندے ساوے خوزیر وہ بی جے پی لیڈر ایٹلا راجندر کو مناسب سیکیورٹی فراہم کیے جنہوں نے گزشتہ روز الزام لگایا تھا کہ ان کے ختل کی سازش رچی جا رہی ہے کملا کر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایٹلا راجندر سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس سابق ماویسٹ کا نام بتا جائے جس نے ان سے کہا کہ ان کے ختل کے لیے سازش رچی گئی ہے اگر جانچ میں ان کا نام سامنے آتا ہے تو وہ استفاہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ کسی بھی قسم کی جانچ کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ایٹلا راجندر کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے انہوں نے کہا کہ راجندر کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے واضح کیا کہ کسان بندو سب سے بڑی سکیم ہے حضور آباد میں ایسی ہی اہم سکیم کا آغاز ایک اہم کامیابی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حضور آباد سے دلیت بندو سکیم کا آغاز کیا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دلیتوں کو فائدہ پہنچے یہ فیصلہ اس وقت کلیا گیا جب ایٹلا راجندر وزیر تھے اس سکیم کا زمنی انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد دستور ہند کے معاملات ڈاکٹر امیٹ کر کے خوابوں کو پورا کرنا ہے CJ糖an 2018 راست کنم ورد Two and one who is going to hear like who's going to hear like ایسا سیدرگای را اللہ طرف علاہے لینے ایسا سیدرگای را اللہ طرف علاہے لئے موسیقا لا فطرا لحاظ را اللہ ایسا سیدرگای ایسا سیدرگای پیدا نمائک نمائک موسیقی 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 تیلنگانہ میں کرونا کے کیسے میں بتدریچ کمی ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریاست بھر میں ایک لاکھ چار ہزار چار سو اٹھتر افراد کا کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں سے چھ سو ستاون افراد مضبط پائے گئے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو افراد کی کرونا کی وجہ سے موت بھی ہوئی جس کی وجہ سے کرونا سے جان گوانے والوں کی مجموعی تعداد تین ہزار ساس سو چھسٹ ہو گئی ہے ریاست میں فیلحال نو ہزار ساس سو ستیسی افراد کا علاج چلنا ہے ڈیریکٹر آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈاکٹر جیس ریماس راؤ نے کہا ہے کہ کرونا کی نئی شکل ڈیلٹا وائرس ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اس لئے گھروں اور گھروں کے باہر بھی ماسک کے استعمال کا مشورہ دیا جا رہا ہے کوٹی میں واقعے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کے دفتر میں پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر ایک منظم حکمت عملی کے تحت اس پر قابو پانے کے لئے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ویرینٹ کا اثر کافی زیادہ ہوتا ہے ریاست میں آئندہ دو تا تین ماہ تک کرونا کی دوسری لہر کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹیلا نہیں ہے چیف فنسٹر چندر شکر روک کی ہدایت پر سات ازلا کے گیارہ مقامات پر میڈیکل ٹیموں کا روانہ کیا گیا جہاں کرونا وائرس کے زائد کیسز درج ہو رہے ہیں یہ ٹیمیں ان علاقوں میں کرونا پر قابو پانے کی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں ڈاکٹر سریمانس نے کہا کہ ریاست میں پھلوقت کرونا کے کیسز میں کمی درج ہو رہی ہے تاہم مسلسل تیوہاروں کے پیش نظر عوام کو مزید چوکس رہنے کی ضرورت ہے کرونا کے خواہد پر تساہولی برتنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ماسک کے وغیر کسی بھی تقریب یا جرسن میں شرکت نہ کریں شاپنگ مالز میں حجوم کی شکل میں جمع نہ ہو انہوں نے کہا کہ ریاست میں گزیشتہ سال اپلل سے نومبر تک کرونا کی پہلی لہر دیکھی گئی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ کوئی بھی سیاسی خائدین کرونا کے خواہد پر عمل نہیں کر رہے ہیں حیدرباد کی آوٹر رنگ روڈ پر ایک چلتی کنٹینر لاری میں اچانک آگ لگئی کنٹینر میں آگ دیکھ کر چوکرز ڈرائیور نے لاری کو فوری طور پر سڑک کے کنارے رکھ دیا اور اس سے اتر کر اپنی جان بچائی اس نے آگ بجانے کی کوشش کی تاہم تیزی کے ساتھ یہ آگ پھیل گئی ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئین این چینل موسیقی موسیقی